نیاز باوہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ یہاں سے جو پھول ان کے لئے لائے ہیں میں ہمارے شمپیر بھائی کو میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے کہ ان کی بے بنا محبتیں تھی ریڈیو ربی نور کے ساتھ انہیں کی محلتوں سے ابھی تک ریڈیو چل رہا ہے تو وہ پھول کا نظرانہ پیش کرنا ہے نارا اے دکھویر نارا اے شارت نارا اے حرید غلامان اہل بین اور ہمارے نظیر بھائی اگر یہاں پر تشریف رکھتے ہیں تو ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان کی بے محنت ہے وہ بھی یہاں تشریف لائے اور یہ اس پھول کو یہ کم نہ سمجھیں ہمارا تو یہ عقید ہے کہ اگر سید سر پر ہاتھ رہتے ہیں تو یہ بہت باری بات ہو جائے اور اگر پھولوں کا نظرانہ سعادہ دے کرام کے ہاتھوں سے انہیں مل رہا ہے تو یہ ان کی بڑی خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اول فرمائے ہمارے شہزاد لوہر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو تشریف لائے اگر نہیں ہے تو شبیر بھائی انشاءاللہ ان تک ان کا تحفہ پہنچا دیں گے اور اسی کے ساتھ یہ تو ریڈیو ربی نور کے اندر ان کی خدمات تھی اور انہیں کی خدمات سے جو ریڈیو اسٹیشن جو کھولا گیا اور ابھی تک چل رہا ہے اور بارہ جنوری تک غالباً چلے گا اور اس کے بعد پھر اللہ نے چاہا تو آگے جو کی پروگرام ہوگا ریڈیو محرم مقصد تو یہی کہ سنت والجماعت کا کام ہو طریقے راستے الگ الگے مگر کام ہم سب کا ایک ہی ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائے اور سنیت یہاں پر جو ہے پھیلے اور ہمارے شبیر بھائی اگر یہاں آجائے تو شہزاد لوہر صاحب کا بھی آپ گفت جو ہے وہ آپ لے اور میں تمام سعادت اکرام کی جانب سے اور غلامان اہل بیت کی جانب سے میں ان تینوں حضرات کا دل کی عطاہ گہرائیوں سے شکریہ اللہ کروں گا ماشاءاللہ ساری میفیلوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس گوارل میں نیا کیمرہ میں نحیب کیا ہے فری آف کوسٹ ماشاءاللہ ان کا بھی بہت کام ہے کلامان اہل بیت میں ہر میفیل میں کھڑے ہوتے ہیں ہوتے 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 ہیں تو شہزاد صاحب کی بائش تھی کہ نائیم بھائی کے لیے بھی کچھ ہمارے نائیم بھائی ہر میفیل میں وقت بھی نکالتے رہے اور ساتھ کیمرہ بھی لاتے رہے اور ہر پرگام کو نے ریپورٹ کیا ہے ان کا بھی ہم شکریہ اللہ کرتے ہیں وہ نے جو بھی خدمات پیش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی سبات وکول کرتا ہے اور دو اور شخصیت باقی ہیں اور ان کی تو خدمات صرف ریڈیو میں بھی نور تک ہی نہیں تھی بلکہ ہر سال ہر جمعیرات کو لیتی ہے تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا کردار ہے کہ خدم قادریہ جس انداز میں یہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو خدم قادریہ کی برکتوں سے یہ مستفیص کرتے ہیں میری مراد حافظ محمد حسین تلتی سے نارا تکبیر نارا رسالت نارا ہیدری نارا گوسیا ہمارے حافظ حسین تلتی صاحب حدود رحم بغاری صاحب آپ اپنے ہاتھوں سے یہ نوجوان ہے اور یہ خوارہ پیوچر ہے خوارہ مستقبل ہے تو غوث پاک کے صدقے پیرانے پیر کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید ترقی عطا پڑا ہے اور ابھی جن شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں تحفہ دینے کے لیے سعداد اکرام کی جانب سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو اپنی طاقت کے مطابق خرج کرتا ہے سبحان اللہ ہماری اس دنیا میں عقل مند تو بہت ہے ہر بندہ عقل مند ہے مگر درد مند کم ہے مگر یقیناً وہ شخص عقل مند بھی ہے اور درد مند بھی ہے سبحان اللہ جو صرف اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی سبحان اللہ ایک انسانیت کے ناتے مجھے یہ پتا چلا کہ روڑ پر کوئی شخص شراب کی دن میں نشے میں تھا اور جب گر گیا تو ان سے یہ دیکھا نہ گیا جبکہ مسلمان نہیں تھا وہ وہ کافر تھا مگر ایک جو انسان کے اندر جو ضمیر تھا کیونکہ نفرت گناہ سے کرنی چاہیے گناہ گار شخص تے نہیں کرنی چاہیے تو انہوں نے فوراں وہاں رکھ کر یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں یا غیر ہیں بلکہ خرے ہو گئے اور فوراں انسان انسانیت کے ناتے اسی وقت انہوں نے پولیس کو فون کیا اور ایمولنس کو فون کیا اور آگے کے جو بھی معاملات تھے انہوں نے وہاں خرے رہے کر حل کروا پھر وہاں سے گئے تاکہ انہیں بھی پتا چلا کہ یہ ایک مسلمان کا کام ہے ان کی فیملی والے ہیں اور انہوں نے آ کر ان کا شکریہ ادا کیا حالانکہ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے بگر ایک انسانیت کے ناتے اور اگر یہ کام آپ کسی نول مسلم کے لئے کرتے آپ عبادت سمجھ کر یا اس پر یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے ثواب عطا فرمائے گا نہیں وہ اللہ ہے اگر عطا فرمائے وہ کریم ہے اگر آپ کسی غیر مسلم کی مدد کرتے ہیں یہ سمجھ کر کریں کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا تو یہ سمجھ کر ہم نہیں کرتے ہاں اگر وہ رب ہے اگر وہ عطا کر دے اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ایسی ادائے پسند آتی ہے ہم جب فرض پڑھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی رب العزت کی جانب سے ہمارے پر فرض ہے مگر ولایت کی منزل فرضوں سے نہیں ملتی نفروں سے ملتی ہے کہ نفر پڑھ کے اپنے رب کو راضی کرو فرض تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے تمہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھتے اور اگر اس کا انکار کرتے ہو تو کافر ہو جاتے ہو مگر اور قرب حاصل کرنا چاہتے ہو بارگاہ خداوندی میں کچھ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرض کے ساتھ نوافر کا احتمام کرو کیونکہ نفر کی جو وہ عبادت نفری عبادت یہ انسان کو ولایت کے مرتبے پر فائز کر دیتی ہے تو ہم جہاں حقوق اللہ کو فولو کرتے ہیں وہاں میں حقوق العباد کا خیال لکھنا انتہائی ضروری ہے تو جن شخص کو میں بلانے جا رہا ہوں یقینا وہ عقل مند بھی ہے اور درد مند بھی ہے ان کے دل میں ہر ایک کے لیے درد ہے اور سعداد کے لیے تو بہت زیادہ درد ہے اور ہم دعا کرتے ہیں سارے سعداد اکرام کے انہوں نے ہر محفل میں سب سے پہلے لاؤڈ سپیکر سسٹم کو لانا یہ سعداد اکرام کے لیے یہ گدیاں بچانا اور سعداد اکرام کو عزت سے بٹانا یہ انہی کا حصہ ہے اور پھر میسیج اس کے ذریعے ہر ایک کو ایک ایک پروگرام کے لیے آگاہ کرنا ان کو اطلاع کرنا اور پھر ریوائنڈر کرنا اور پھر پروگرام کو تردیب دینا یہ ہمارے مشتاق بھائے نے اس مہارے ربی اللور میں جو انہوں نے خدمات پیش کی ہے ہم دل سے دعا کر دے اور اس کے علاوہ ہر جمعہ رات کو بھی ہر جمعہ رات کو بھی یہ صرف خود نہیں بلکہ لوگ اپنے بچوں کو بھی اس کے لئے وقف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول پرگو اور ہماری دعاوں کی ضرورت نہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہت نواز دے گا میں مشتاق طلبی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور ہم سب ان کے سعداد اکرام مل کر ان کو ہار پیرائیں گے لازل تکبیر اللہ ن 빨리 رسال فاتل یاد رسک Institut یاد رسک ن geldi گدرس November یاد رس کروں گا ن عرے تکبیر اللہ رسeff horns مین ن رالن حایدری ایدری حایدری الامان اہل بات مل stunning عجیب 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 وسلم مستاق تلاتی صاحب زندہ آمد نارے تکبیر نارے رشاہ ہمارے غلام آنے بیئر بیئر کے چیرمن مستاق تلاتی زندہ آمد یہ ہمارے غلام مستفی قادری اپنے ہاتھوں سے سون مرد پر ہرانے مگر خدا کی قسم ان کی جو خدمات ہے اگر جائز ہوتا تو ان کو سوٹ دیں گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدنی حیدنی سبحان اللہ اور غلام مستفی قادری جنہوں نے چشتیاں پھٹکا جو پہنا ہوا تھا وہ مشتاق تنفی صاحب کے گلے میں کھل رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چشتیاں کھل رہی ہیں سبحان اللہ اور جو دے رہے ہیں یہ غلام مستفی قادری جو ایک بہت بڑا نام ہے سبحان اللہ بہت بڑا نام ہے مستفی قادری صاحب کا سبحان اللہ اور آخر میں ایک اور شخصیت باقی ہے سبحان اللہ کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو کے جنوب یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لڑا دیتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں بس اور کہتے ہیں کہ جرود ساتھ پھنی جیگ باتا ہے علم و حکمت کا جنہیں شوق ہو وہ آئے نہ یہاں کو چاہے عشق میں حیرت کے سوا کچھ بھی نہیں تو الحمدللہ یہ بڑے عشق والے ہیں آخری جو شخصیت ہے انہوں نے جہاں اور بھی نات خوانہ حضرات آتے رہے مگر ان کا پڑھنا اور محفلوں کو سجانا اور سیدوں کے دنوں کو جیت رہنا ہے یہ انہی کا حصہ ہے دنیا میں اللہ نے ویسے بہت نوازہ ہے بہت اللہ تعالی نے ان کو عزتوں سے نوازہ ہے ہماری دل سے دعا ہے اللہ تعالی نے اور زیادہ نوازہ ہے کہ انہوں نے یہاں لیسٹر میں آج ہی نہیں بلکہ کئی محفلوں میں اپنے قیمتی وقت کو نکال کر لیسٹر میں یہاں آتے رہے اور انہوں نے ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفت کو انہوں نے اور زیادہ پرہایا ہم سبکُ کر رہے ہیں حضور کی محفت ہم اگر کسی سے محفت کرتے ہیں تو حضور کیلئے کرتے ہیں اور اگر کسی سے دور رہتے ہیں تو حضور کی محفت کے سلسل حضور علیہ وسلم کےلئے تو حضور کا ہو جاتا ہے ہمارا تو یہ اخیر ہے کہ حضور کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہیں تو میں غلام مصطفیٰ قادری صاحب کا مشکول بھی ہو اور ان کے لئے ہمارے سید شاکیل بخاری صاحب اور سید عبدالعی بخاری صاحب نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب نعرہ حیدری یا ری سناکہ مصطفیٰ کہ ہمارے عقیدے کے مطابق الحمدللہ چار یار کا بھی ذکر کرتے اور اہلِ بیت کا بھی کرتے ہیں ہم صحابہ کرام والے بھی ہیں اور اہلِ بیت والے بھی ہیں ہم اپنی محفل میں اہلِ بیت کا ذکر یقیناً زیادہ کرتے ہیں مگر صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے عقیدے بگر نہ جائے تو صحابہوں کا ذکر کرنا یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں ان کی عمر میں ان کے علم میں ان کے عمل میں بے شمار برکتی عطا فرمائے اور ان کے دلوں میں جو سیدوں کی محبت ہے یہ برقرار رہے اور اس محبت کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو مالا محل فرمائے دین اور دنیا کی تمام بلائیاں اور تمام خوشیہ رصیب فرمائے اور آخر میں ان تمام ساتھیوں کا بھی میں مشکور ہوں پوری ہماری غلامانے اہلِ بیت کی جو ایک ٹیم ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے فیروز بھائی اور دیگر جو ہمارے حیدر علی بھائی تمام وہ ساتھی تمام کا میں سیدوں کی جانت سے جو ہے اور انہوں نے وقت بھی نکالا اور محفلوں کو انہوں نے زینت بخشی اور آتے رہے نہ پیسہ دیکھا نہ وقت دیکھا لڑانے پہ آتے ہیں تو اسے لڑا دیتے ہیں کیونکہ سرکار کی اہلِ بیت کی محبت ہے نا یہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہم نادے پڑھتے ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ آپ ہی سے ملا ہے اور آپ ہی پر قربان ہیں لڑا دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ سب کچھ میرے آنکہ آئے ہیں یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے آپ کے قدموں پہ نشاور آپ کے اہلِ بیت پر آپ کے اصحاب پر آپ کے نام پر آپ کے غلاموں پر یہ سب کچھ قربان ہیں اور ہمارے دو اور نہ تھا ہمارے ڈاکٹر نسار احمد مارفانی صاحب وہ ہمارے درمیان موجود تو نہیں مگر ان کا تحفہ ہم ہمارے نظیر بھائی کو ہم دے دیں گے محمد فیس صاحب جو زمبہ بھائی جا رہے ہیں اور محمد فیس صاحب خاص طور پر مشتاق بھائی کے یہ بیٹے ہیں محمد فیس یہ سپیشل محفروں کے لئے زمبہ بھائی سے آئے ہیں محفروں کے لئے آئے ہیں جیسے ماحول ان کو وہاں شاید نہیں ملا اس وجہ سے یہاں پر اس ماحول کے لئے صرف یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ محمد فیس کا آنا بھی قبول فرمائے اور ڈاکٹر نسار احمد مارفانی صاحب اور الہاج ساجد رضا قادری صاحب ہمارے ارفان بھائی ارفان بھائی ارفان بھائی کے لئے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ شخص ہر جمعہ رات کو بھی ان کی بری خدمات ہیں لیکن ماہ ربی نور کے اس مبارک مہینے میں یہ غائب ہو گئے تھے اور یہ صرف انہوں نے قربانی ناعت خاضرات کے لئے دے دی اور یہ قربانی میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میں مشتاق تعلیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ارفان قادری صاحب کو آ کر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنا خانم مصطفیٰ سبحان اللہ ارفان قادری صاحب اور آخر میں ان تمام شکریہ ادا کرنے کے بعد میں اپنے رب تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اس کی دی ہوئی عطا سے اور توفیق سے لیسٹر کے ماحول میں جو ایک تبدیل یہ آئی ہے ہر گھر میں جو محفلیں سجدی رہتی ہے اللہ کرے یہ سجدی رہے ذکر مصطفیٰ ہماری نسلوں میں بھی جاری رہے اور ذکر اہلِ بیت اور ذکر صحابہِ کرام آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہے اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کے جو برکتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرماتا رہے اور ہم کامیابی سے مالا مال ہوتے رہے آخر میں حضور غوثِ آزم پیرہ نے پیر کی شان میں منقبض کے انشاءاللہ منقبض سنیں گے لیکن ماشاءاللہ شاہ 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 نے نزیر بھائی کا شکریہ ادا کیا شبیر بھائی کا شکریہ ادا کیا ہمارے شیزاد بھائی کا شکریہ ادا کیا حافظ صاحب مشتاق بھائی مگر جیسا آپ جانتے ہیں ان سب کو جو یوز کرنے والے ہیں جو ان سب کو کام پہ لگانے والے ہیں وہ ہمارے شاہ صاحب ہیں الحمدللہ تکویر ادا کیا ماشاءاللہ 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 بہت تھوڑے سے ہی سبب کے اندر شاہ صاحب نے لیشتر کے اندر سلیت کا اہلے سنت کا جو کام کامی کام کر دیا ہے لوگوں کو ایک کر دیا ہے بچے بچے کے دل کے اندر اہلے بیت کا اور سادات کا جو پیان زدہ ہے تو ہم سب بل کے سادات کو ہماری طرف سے غلامان اہلے بیت دی طرف سے تھوڑا سا نظرانہ پیش کریں گے امید کر دی سلاب اس کو قبول فرمائیں گے اللہ 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 پیر سید سلطان شاہ زندہ پیر سید سلطان شاہ زندہ پیر سید سلطان شاہ سلطان شاہ زندہ پیر سلطان شاہ سلطان شاہ زندہ زندہ موسیقی 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 ملہب ایسل المصدر ملہب ایل اation جواند کاف کریں سکتا ہمارے کے لئے میرے حسنوں اور میرے میرے ملہب این جو کہا ہمارے رسول اللہ اور کیا ایسل آمدل اللہ ہمارے پر صحیح بگداد روزی مبارک روزی مبارک روزی مبارک روزی مبارک روزی مبارک ایسل روزی مبارک نہ جوا پہلیقہ ہے کمی کیایی و لما اترابی Bloomberg حمد العالمולہ ہمارے د میں کمتے ہیں دونچتا ہوا پہلی کتاب صورتoph کرتاroads اللہ کی نمنا ہے ہم نے سمیتے ہیں Local Bet اور دیکھت شارم سے کتند ہا رہا انتظاریات باناتے جائے شب healing شب the اللہ علیہ وسلم جن جن کی خدمات کی اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات قبول کی اور سب سے زیادہ ہم مذکور ہیں لوگ گلام مصطفیٰ کہتے ہیں لیکن میں ان کو ہمیسا گلام مصطفیٰ کہتے گلاتا ہوں گلام مصطفیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں عمل میں ان کے آواز میں اللہ تعالیٰ اور مجید سوڑا جاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ابھی انشاءاللہ بارگاہِ غوثیت میں منقبت کا حضرانہ پیش کیا جائے گا سب ملکے شامل ہو جائیے محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش کیجئے ایک شعر اس کا بھی میں پیش کرتا ہوں بلکہ اور بھی انشاءاللہ محبت پیش کرتا ہوں پکارو شاہ جینہ کو پکارو پکارو شاہ جینہ کو پکارو سب ملکہ اور بھی انشاءاللہ محبت پیش کرتا ہوں پکارو شاہ جینہ کو پکارو بلکہ اور بیش کرتا ہوں یہ دلمہ غبوب سبحانی قدر ہے یہ دلمہ غبوب سبحانی اگر ہے نکالا گے میں نے تو ٹوپے ہوئے کو اور اب ٹوپوں کو بچا ہوں سے آزاز تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں مٹی آلے تیرے ہاتھ میں لاجنا جا ہوں روزہ میں بے بارا خوب سبحانی کی قدر ہے تیرے ہاتھ میں بے بارا خوب سبحانی کی قدر ہے بکاری برکت کیا ہو بادشان ہو بکارو شارجی راکو آلو سمر جاناں اے قسمت تمہیں کوشش ہی بھی گری بنانا شاگ چیلا تمہیں مشوش ہی بھی گری بنانا شاگ چیلا بی بی راکو پکارو پکارو شارجی راکو پکارو سمر جاناں اے قسمت تمہیں پکارو شارجی راکو پکارو پکارو جاہاں سمران پکارو 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 پچارو نشاڑی پکارو 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 موسیقی اے بیڑاڑیاں میرا بچھے کھپنا دے جتے مچھ بھی نبینی ڈل کے اوہ شاہ جیدان کو سے سمجھا دی دیکھ یر سنو کن دھر کے بھو موسیقی 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 میرا میرا اے تن میرا کنگی ہو میں تے میں ظلم سجن دیاں پا پوش میرے دی بنی جائے جتی دے میں یار دے پیریاں جے سو میرے دکھنے چکنے چکنے چلے پاں او لاب پریدہ کی تے میں پھر سونا سو مرشد جادی دا رہا مرشد جادی دا رہا حُبِ sellers ملشد شار اعلانا حب علشد فیدی طالبہ بلک کر رونا حجانا دلو ملشد شار اعلانا حجانا 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 شار اعلانا حجانا پیش کرتا ہوں اس کو تونگو منقبل جوار سبر جاد ہے جاد سارے شاملی ہیں یہ ابھی میں نے جا بھی کلام پر آپ کو سنایا تو نے ایک اللہ کے ولی کی زبان سے لکھنا وکلا احمد اللہ تعالیٰ دینا مارگاہ بردے میں کیا لکھنا